ٹھیک ہے نا اچھا رمضان کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری کر سکتے کیا اور روزے کی حالت میں کر سکتے کیا یہ دو سوالات ہیں سمجھنے کی کوشش کریں دیکھئے سورہ بخرا آیت نمبر 187 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ السُّيَامِ الرَّفَةُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ملنا تمہارے لئے حلال کیا گیا ہے ٹھیک ہے اب اس سے کیا معلوم ہوا روزے کی راتوں میں مطلب رمضان کے پورے مہینے میں ہم بستری نہیں کرنا ایسا نہیں ہے مسئلہ رمضان کے مہینے میں ہم بستری کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن روزے کی حالت میں نہیں کرنا سمجھ گئے نا صرف روزے کی حالت میں نہیں کرنا اب یہ مسئلہ نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے کئی لوگ رمضان کے مہینے میں نکاح ہی نہیں کرتے اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نکاح کر دیتے ہیں لیکن اپنے بچوں پر زبردستی کرتے ہیں کہ تم روزہ نہیں رکھنا اب یہ بھی نکاح ہوا بہت بڑی غلطی ہے یاد رکھو نکاح کی وجہ سے رمضان کے روزے چھوڑوا دینا اور روزے کی وجہ سے نکاح چھوڑ دینا یہ دونوں بھی غلط ہے رمضان کے راتوں میں بیوی سے ہم بستری کر سکتے ہیں مل سکتے ہیں صرف روزے کی حالت میں نہیں کرنا اب یہاں پر روزے کی حالت میں ہم بستری اگر کر لیے تو بہت سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں بھی کیا ہے ہم صرف انزال نہیں کرتے مطلب شرمگاہ سے منی نہیں نکالتے نہیں ٹپکاتے لیکن بیوی کے ساتھ ملتے ہیں ہم بستری کرتے لیکن وہ لوگ سمجھتے ہیں صرف منی نکلے تو ہی شاید روزہ ٹوٹ جاتا غسل ٹوٹ جاتا اس لئے منی نہیں نکالے صرف ہم بستری تو کرتے رہیں دخول کرتے رہیں تو یہ بہت بڑی غلطی ہے یاد رکھو دو شرمگاہیں جب ملتی ہیں تو بس ان کے اوپر کیا ہے غسل واجب ہو جاتا ہے اس لئے روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے اگر شرمگاہیں ملی تو پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو رمضان میں روزہ کی حالت میں ہم بستری نہیں کر سکتے اگر کر لئے تو خضا بھی دینا ہوگا کفارہ بھی عدا کرنا ہوگا خضا اس روزہ کی خضا بات میں دینا ہوگا پھر کفارہ بھی عدا کرنا ہوگا کیسا تو یاد رکھو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا کہا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں روزہ کی حالت میں بی بی کے ساتھ ہم بستری کر لیا تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساٹھ روزے رکھ کیا بولے ساٹھ روزے رکھ یہ کفارہ ہے بولا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تیس دن کے روزے ہی نہیں ہوئے میرے تو ساٹھ روزے مسلسل وہ بھی کیسے رکھوں تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیکے تو غلام آزاد کر ساٹھ کہ میں غریب ہوں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی مجھ سے نہیں ہوتا تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دے ساٹھ مسکینوں کو کھانا تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں غریب ہوں میں یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے تھوڑی دیر انتظار کر لے تھوڑی دیر میں ایک صحابی آئے خجر کا ٹھوکرا لے کے ٹھوکرا لے کے آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ کہاں ہے وہ کہاں ہیں جو روزے میں روزی کی حیالت میں ہم بھی استری کر لیا جب وہ آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ لے کے جا خجر کا ٹھوکرا اور تیرے علاقے میں جو بھی غریب لوگ ہیں ساٹھ پیسکینوں کو کھلا دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر وہ کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہ لخی میں سب سے زیادہ سب سے بڑا غریب میں ہی ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو ٹھیک ہے تو ہی کھالے تیرے گھر والوں کو کھلا دے لے کے جا والے تو بہرحال اس حدیث سے معلوم کیا ہوا کہ اس کا کفارہ یہ ہے کہ آپ ساٹھ مسلسل روزے رکھیں اگر روزہ توڑ دیئے روزی کے حالات میں ہم بستری کرے تو پھر اسی طرح کیا ہے یا تو ساٹھ مسکنوں کو کھانا کھلا دے یا پھر نے تو غلام آزد کر دے آج تو غلاموں کا نہیں ہے رواج تو اس لئے یہ دو کم تو کرنا ہی ہوگا دو میں سے ایک کرنا ہوگا ٹھیک ہے پھر اسی طرح یہ حدیث کیا ہے صحیح مسلم کی ہے ٹھیک ہے نا کیا بیوی سے لپٹنا چومنا بوسا لینا کیا یہ چیزیں جائز ہیں تو یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں روزی کے حالت میں بیوی کو چوم سکتا ہوں یعنی کس کر سکتا ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں تو پھر اس کے بعد ایک بڑا آیا تھوڑی دیر کے بعد بڑا آیا تو وہ بھی یہی سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے تیرے لئے جائز ہے تو اپنی بیوی کو لپٹ سکتا ہے بغلگیر ہو سکتا ہے حق دے سکتا ہے کس کر سکتا ہے یہ جائز ہے روزے کی حالت میں صحابہ حیران پریشان ہو کے دیکھنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے معلوم ہے تم کیوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہو میں دونوں کو الگ جواب اس لیے دیا کیونکہ جو نوجوان ہیں اگر وہ روزے کی حالت میں اپنی بیوی کو بوسا لے گا کس کرے گا یا بغلگیر ہوگا تو پھر وہ اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر سکتا ہے اور کنٹرول نہیں کر کے اگر وہ ہم بستری کر لیا تو پھر یہ روزہ توڑ دے گا بہت بڑا اس کے لیے گناہ ہوگا لیکن جو بڑا ہے اس کے لیے میں اجازت اس لیے دیا کیونکہ وہ بڑا آدمی ہے تو کنٹرول کر سکتا ہے تو یاد رکھو اب اس مسئلے کو جو بھی اگر اپنے آپ پر کنٹرول کر سکتے ہیں قابو کر سکتے ہیں ہم بستری تک نہیں جا سکتے تو پھر ایسے لوگ روزے کی حالت میں دن میں بھی اپنے بیوی کے بازوں میں لیٹنا بغلگیر ہونا بوسہ لینا چومنا کس کرنا یہ تمام چیزیں جائز ہیں لیکن نائے بھئی کر لیے اس کے بعد پھر کنٹرول نہیں ہوا پھر ہم بستری بھی کر لیے اگر ایسا کرے تو بہت بڑا گناہ ہوگا کفارہ دینا پڑے گا یاد رکھو